اسلام علیکم آج کے بڑی میں ہم مائیکو بیکٹرم ٹیوبر قلوسس کی بات کریں گے انیدر ون او دی موسٹ امپورٹنڈ بیکٹریاں جس پہ کافی سوال آ سکتے ہیں تو اس کا یاد رکھنا ہے کہ اس کے پاس یہ پرپرٹی ہوتی ہے ایک تو مائیکو بیکٹرم ٹیوبر قلوسس کونسی ڈیسیز کراتا ہے ٹیوبر قلوسس کرا آتا ہے دوسرا ان کے پاس ایک پرپرٹی ہوتی کہ گرام سٹیننگ پہ نظر نہیں آتے ان کے لئے ہم S کے کہتے ہیں ان کے لئے ایک ڈیفرنٹ طرح کی سٹیننگ کرتے ہیں ہم بھی آگے پڑھیں گے زیڈن سٹیننگ کرتے ہیں زیل نیلسن کی کہتے ہیں وہ ہوتی ہے سٹیننگ ہوتی ہے یہ بیسیکلی ایسیڈ فاسٹ بیسی لائے تو ان کو ایسیڈ فاسٹ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کا دکھا گیا ہے کہ دی ریٹین دا کاربول فیوشن ڈیسپائیٹ سبسیکونٹ ٹریٹمنٹ ویڈ ایسنال ہائیڈوکلوریک ایسیڈ مکسچر اور ان کی جو سیلوال ہوتی ہے سیلوال میں ان کی کون سا ایسیڈ ہوتا ہے کون سا پیٹی ایسیڈ ہوتا ہے ہم بھی آگے پڑھیں گے مائکوالیک ایسیڈ زیادہ ہوتا ہے کچھ ایپورٹن پروپٹیز کے ہیں ایسیڈ فاسٹ بیکٹیریہ ہیں دیکھ گروہ ویری سلولی جو آپ کے مائکو بیٹریوں ٹیبوکلوس ہوتا ہے یہ بہت سلولی گروہ کرتا ہے اور سلولی گروہ ہونی کی وجہ سے ہمیں جب بھی اس کا کوئی ہے کوئی کلچر لینا ہوتا ہے یا کوئی ٹیسٹ چیک کرنا ہوتا ہے تو ایسیڈ ٹیسٹ چیک کرنا ہوتا ہے تو اس کو ہم جب کلچر میں گروہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں پھر 6-8 ویڈ لگتے ہیں کہ ہم پر میں بتا چلے کہ وہ جو ٹیسٹ آئے وہ نیگڈیو آئے یا پوزیٹیو آئے ہوتا ہے تو یہ چیزیں یاد نہیں ٹی کہ لوگا سٹین جنسین میڈیوم میں یہ والا جو مائکو آگانیزم میں گروہ کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے کیا اور ایمپورٹنٹ فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے ہم آگے رکھیں گے یہ زیادہ تر جن جگہوں پر زیادہ اوکسیجن سپلای ہوتی ہے انہی جگہوں پر زیادہ جا کے انفریکشن کراتے ہیں ایسے پاس پروپرٹی ہے اور ایسے پاس پروپرٹی کیا ہے کہ بیسکلی کے پاس لاؤنگ چین بیسکلی بھیcional چین کے حدیروں پروپرہ بھیجانی کے انفریکشن کا حضور کرنی ہے وہ بھی دھائیو کرنی ہے کہ ان کے سپلاپ پیٹر میں گروہ کرتا ہے جو آپ کریں گے جو ہم دوسرے گیا جو جو انفریکشن ہوتے ہیں وہ کبیشن کو پرے بھیجانے میں موجود کرنے اور موجود کریں گے ریپر سنسٹیوٹی کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ہم پڑھیں گے اس میں پیوریفائیڈ پورٹین ڈیریویٹی پی پیڈی سکرن ٹیسٹ دیا ہے جس کو ہم ٹیبرکولین سکرن ٹیسٹ بھی کہتے ہیں ٹیبرکولوس کی اور کے امپورٹن پروپٹیز ہیں ڈیر ریزیسٹن ٹو ایسرن ٹو ڈی ہیڈریشن ان کی ہم آگے پڑھیں گے کہ ان کے خلاف جو ہم ڈرکس دے جائیں ٹریٹمنٹ میں اب ان کے خلاف جو آئیسو نائزیڈ ہے آئیسو نائزیڈ کے خلاف بھی ٹریٹمنٹ دی جاری ہو آئیسو نائزیڈ is an anti-mycobacterial drug کیونکہ یہ mycobacterium ہے جس کے خلاف آئیسو نائزیڈ usually کام کر جاتی لیکن کہتے ہیں اب آج کل کچھ سٹرینج میں آئیسو نائزیڈ کی بھی ریزیسٹنس دیکھی گئی ہے ملٹی ڈرک ریزیسٹنس ڈیفرن انٹی باریٹکس ہوتی کیوں ہیں ڈیو ٹو کھوموزومل موٹیشن موٹیشن کی اس نے کچھ بتائیں نہیں کہ اگر تو اس کی جو کیٹیلیس پروکسیڈیز کی جین ہے اس میں کوئی موٹیشن ہو جائے تو اس میں موٹیشن سے ہوگا کیا ہم کو ملے گی آئیسو نائزیڈ ڈیسٹنس کیوں ملے گی کیونکہ جو کیٹیلیس ہوتا ہے اس میکروہ گانیزم کے اندر اس کا کام کیا ہوتا ہے جو آئیسو نائزیڈ ہوتا ہے اس کو ایکٹیویٹ کرا ہوتا ہے جب وہ اس کو ایکٹیویٹ کرا ہے پھر وہ جو ڈرگ ہوتا ہے وہ اپنا ایکشن پر فارم کر سکتے ہیں اس میں کوئی موٹیشن آجائیتی تو آئیسو نائزیڈ جو ڈرگ ہے وہ صحیح سے ایکٹیویٹ ہونی پاتا ہے جو اس کا میکنیزم ایکشن ہے وہ صحیح سے ہونی پاتا باقی یہ دیکھا گیا جب اس کی آرین پولیمریز میں کوئی موٹیشن آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے رائی فیم پین کے خلاف جو کہ انٹی بائیوٹیک ہے اس کے خلاف رسیسٹنس دیکھی جاتی ہے ٹرانسمیشن اس کی کیسے ہوتی ٹرانسمیشن اس کی یوٹیس بائی ہیومن ٹو ہیومنی ہوتی ہے اور ہیومنزی نیشورل ریزو بائیس ہوتے ہیں تھرہو ریسپریری دروپلٹس ہوتی ہے اس کی اگر کوئی کف کرے کف ہونے کے جیسے جو ایروسولز پڑیوس ہوتے ہیں وہ آپ کے کیا کہتے ہیں ان کے ترہو ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے ان کا جو وہ ہے پورٹل آف اینٹری وہ ہے تھرہو ریسپریریشن ٹریکٹ اور جو انیشیل سائٹ آف انفیکشن ہوتی ہے وہ یوشلی ہوتی ہے لنگز میں اور یہ دیکھا گیا کہ ٹیشوز میں یہ کہاں پہ اپنا کیا کہتے ہیں چیفلی ریزائیڈ کرتے ہیں ان کو اٹیک کرتے ہیں جو ریٹ کیل ہوتے ہیں جس میں میکروفیجز آتے ہیں ان کو اٹیک کرتے ہیں اور انہی کے اندر پھا جی کرتے ہیں اور آگے دیکھیں کیسے کرتے ہیں جس کی وجہ سے بندے کا ایمیون سسٹم بلکلی ایک طرف سے کمپرمائز ہوتا رہتے ہیں پیثوجینس اس کی کیا ہے پیثوجینس اس کی یہ ہے کہ پیثوجینس کے لئے آپ یہ پورا بھی پر سکتے ہیں اگر پیچھے سے یہ اچھی سی فگر بنید اس سے پر سکتے ہیں اس کا یاد افنا ہی جو primary tuberculosis ہوتا ہے وہ ایک gone complex میں آتا ہے gone complex کیا ہوتا ہے gone complex ہم آگے پڑھیں گے بھی اور gone complex is basically a parenchymal exudate lesion and the draining lymph nodes together which are called gone complex ہوتا ہے کہ primary lesion سب سے پہلے ہوتا ہے primary lesion آپ کو ہوتا ہے lower lobe میں lungs کے دونوں lungs کے lower lobe میں primary lesion ہوتا ہے اور وہ primary lesion کی پھر کیا فیرس ہیں یا تو جو primary tuberculosis ہوتا ہے یا تو وہ ہیل ہو جائے گا فائبروسیس سے اور یہ کہتے ہیں یا وہ progressive lung disease کو ہی کرا دے گا یا وہ severe bactremia کرا دے گا جس سے familiarity tuberculosis ہو جائے گا یا وہ hematogenous dissemination کرائے گا اس سے کیوں گا یہ latent phase میں چلا جائے گا latent phase کیا ہوتا ہے ہم آگے پڑھیں گے latent phase کا یہ دیکھا گیا کہ وہ dormant ہو جائے گا مطلب infection جو ہے infection والے symptom سامنے بھی ختم ہو جائیں گے and there is a chance کہ وہ بعد میں later on reactivate کر جاؤ جب reactivate ہو جائے گا تو اس سے پھر کیا دیکھا جائے گا اس سے پھر جو tuberculosis ہوگا جو secondary tuberculosis ہوگا وہ کاؤں ہوگا وہ پھر ہوگا آپ کے upper lobe میں تو یہ ایک چیز یاد نہیں کہ جب primary lesion ہے وہ usually ہوتے lower lobe میں whereas secondary جو lesion ہوتے ہوتے ہیں upper lobe میں اور کیوں ہوتے وہ ابھی آگے پڑھیں گے کیوں ہوتے اور اس کا یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کا یہ ہے کہ جو ہم ابھی پڑھیں گے tuberculine skin test جو کہ ppg test purified protein derivative test اس کا یہ ہے کہ وہ ہم ابھی آگے اور پڑھیں گے کہ delayed hypersensitivity کو چیک کرنے کے لیے دیکھا جاتے ہیں اور جن پیشنٹ کو infection ہو ضروری نہیں کون کو ڈیبا گلوسس اور جن پیشنٹ کو صرف infection ہو یا جن پیشنٹ کو پہلے infection ہو چکا تو اس میں اس کی الگ سی different findings ملتی ہیں اب اس کی pathogenesis میں نے یہ بتا دی کہ یہ سارے chances ہوتے ہیں کہ most لیکن جو زیادہ chance ہوتے ہوئی ہوتے ہیں کہ latent ہو جائے گا اور جو 90% جو patient ہوتے ہیں ہمیں latent ہی ہو جاتے ہیں اور جو 90% latent جو 90% patient ہوتے ہیں ہمیں لیٹن ہو جاتے ہیں اور پھر جو لیٹن والے patients ہوتے ہیں there is a 90% chance کہ وہ patient latent ہی دیں گے only 10% chance کہ ان میں واپس reactivate ہو جائے گا reactivate ہونے سے پھر وہ different طرح کی disease کرا سکتے ہیں جب وہ reactivate ہوگا تو وہ صرف جب لنگ میں تو وہ جو لنگ کے لیٹری لیجنز ہوں گے وہ کرے گا ویرائز وہ extra pulmonary lung سے باہر کیا کیا اپنے symptoms کرا سکتے ہیں وہ کچھ cns derangement کرا سکتا ہے اس طرح meningitis وہ کچھ vertebral body کی کہتے ہیں سپائنل کوٹس کی کچھ وہ کرا سکتا ہے ڈیزیز کرا سکتا ہے جس میں پوٹس ڈیزیز آ جاتی ہے اور وہ lymphadenitis kidneys GI اور adrenal glands سب کو جا کے affect کر سکتا ہے اس کے جو پیدا جانسیس تیس کی یہی ساری لکھئے کہ primary infection اگر تو ہاں لیٹن پیلٹ ہوتا ہے کیونکہ اگر تو primary infection ہیل ہو جائے without causing any disease then it is called a latent infection جو 90% پیپل میں ہوتا ہے اور جن کو لیٹن انفیکشن ہوتے ان میں صرف 10% chance ہوتے کہ وہ reactivate ہوگا باقی 90% میں latent ہی رکھتا ہے secondary tuberculosis کام ہوتے ہیں میں نے بھی بتا ہے وہ upper lobes میں ہوتا ہے کہ اس میں reactivation جاتا ہی reactivation ہونے سے کیا ہو سکتا ہے central nervous कی ڈیٹینشمنٹ مل سکتی ہیں vertebral osteomolitis ہوتا ہے جس کو portches کہتے ہیں اور other organs کی بھی involvement ہو سکتی ہے اس کا یہ حصہ ہے کہ جو tuberculosis ہوتا ہے اس کا کوئی exotoxin endotoxin نہیں ہوتا ہے لیکن یہ دو proteins produce کرتے ہیں ایک protein کا نام ہوتا ہے TNT اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ یہ جو nicotin amide adylin dinucleotide ہے اس کو cleave کر آکے macrophages کے اندر اس کو cleave کرا دیتا ہے اور وہ macrophages کو جس macrophages کو اس نے infect کی ہوگا ان کی وہ death کرا دیتا ہے دوسری protein کیا ہوتا ہے دوسری protein کا نام ہے ESAT6 which is early secreted antigen6 اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ basically جو interferon gamma کی production ہوتی اس کو reduce کرا دیتا ہے جب interferon gamma کی production reduce ہو جائے گی اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے macrophages فردر activate نہیں ہوں گے جس کی وجہ سے یہ اپنی فردر جو tuber closes ہے وہ صحیح سے مطلب باڈی میں ایک طرح سے infection کرا دے رہے گا اور یہ preferentially infect جسے کرتے ہیں میں ابھی پیچھے بھی پڑھا ہے کہ usually macrophages کو attack کرتے ہیں اور اس میں جو اس کی خاص چیز رکھی گئی ہے وہ یہ رکھی گئی ہے کہ جو یہ tuber closes ہوتا ہے یہ basically جو cell کے vacuoles ہیں جو cell کے figosomes ہوتے ہیں ان کے اندر یہ survive کر کے multiply کر جاتا ہے اور ایک اور protein کرتے ہیں جن کا نام بھی سب یاد رکھنے کی ضرورت نہیں کہ وہ exported repetitive protein کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب وہ phagosome survive کر رہا ہوتے تو وہ lysosome کی enzymes سے اور lysosome کی fusion کو prevent کر دیتا ہے جو lesions ہوتے ہیں دو طرح کے دیکھے جاتے ہیں ایک exudative lesions کیونکہ یہ کہتے ہیں جب کہتے ہیں acute inflammation کرا رہا ہوگا تو وہ exudative lesions produce ہو رہا ہوگا جو کہ ہمیں پتا ہے acute inflammation میں ہمیں exudates ملے ہوتے ہیں اور وہ ملت کر رہا ہوگا چیفلی لنگز میں ملے ہوگا جہاں پہ اس نے primary infect کیے اور ڈوسٹسٹری lesions ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں granulomatous lesions granulomatous کونسی lesions ہوتے ہیں وہ ہم نے chronic granulomatous diseases میں پڑھے بھی تھے کہ ان میں central area کہا جاتے ہیں کہ central area میں giant cells ہوتے ہیں اور ساتھ میں tubercle bacilli بھی ہوتے ہیں اور surrounding zones میں ہمیں epitheloid cells ملتے ہیں اور وہ جو giant cells ہوتے ہیں ان کو لینگر ہنڈ ٹائپ giant cells کہتے ہیں اور tubercle کیا ہوتے ہیں granuloma surrounded by fibrous tissue that has undergone central caseating necrosis کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو TB ہوتا ہے TB میں ہمیں caseous necrosis ملتے ہیں cheese like necrosis ملتے ہیں اب primary lesions ہم نے پڑھا سکھ ہوتا ہے lower lobe میں primary lesions lower lobe میں ہوتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ air flow ادھر کو ہوتی ہے respiratory tract کے طرح پورٹل آف انٹری ہے تو جو primary lesions ہے وہ lower lobe میں اسی ہوتے ہیں کیونکہ جو سب سے زیادہ air flow ہوتی ہے جو maximum air flow ہوتی وہ اسی area میں ہوتی ہے whereas secondary lesions آپ کا apices پہ دیکھا جاتے ہیں upper lobe میں دیکھا جاتے ہیں اسی ہی دیکھا جاتے ہیں اس لئے جو secondary lesions ہوتے ہیں جن جگہوں پہ oxygenation زیادہ ہوگی جس طرح brain ہو گئے ان جگہوں پہ جا کے infect کرے گا bacteria اور lungs میں وہ upper lobe میں کرتا ہے اور انہوں نے دکھایا ہے انہوں نے دکھایا ہے کہ tubercle can erode into bronchus empty into empty its cacous contents and thereby spread the organism to other parts of lungs to giza attack if swallowed and to other person if expatriated and it can disseminate via bloodstream to many internal organs اب اس کے خلاف immunity کیا ہے جو helper 1 T cells ہوتے ہیں وہ used to ہم نے پڑھا تھا کہ helper 1 T cells کیا کراتے ہیں انٹر فرمگام کی ریلیس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ further macrophages کو وہ کر رہی ہوتی ہیں stimulate کر رہی ہوتے ہیں ہم نے پوری ایک cycle پڑھی تھی جب chronic granulomate disease کی تھی کہ وہ اس کی immunity ہوتی ہے اس میں بیسیکلی جو PPD test ہوتا ہے وہ PPD test میں جو وہ proteins ہوتی ہیں وہ PPD protein purified protein derivative میں جو کچھ proteins ہوتی ہیں جو میکرورگلنزم کے اندر ہوتی ہیں وہ انٹیجن اس کرتے ہیں ہم tuberculane skin test کرتے ہیں tuberculane skin test بیسیکلی ہوتا کہ یہ انہوں نے tuberculane skin test دکھایا ہے اس میں ہم کرتے کیا ہیں کہ جب ہم انٹیجن کو ان پروٹین کو جب ہم اندر ڈالتے ہیں patient کے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ پھر کچھ کہتے ہیں کچھ دیر بعد وہاں پہ ایک induration بن جاتی ہے اس طرح کی کیا ہو جاتی ہے جو surrounding skin ہوتی جدہ ہم نے inoculate کیا ہوگا انٹیجن کو وہاں پہ induration یعنی ایک thickening ہوتی ہے ہم نے کیا کرنے اس thickening کا diameter دیکھنا ہوتا ہے ہم نے redness نہیں چیک کرنے ہوتی بس جو thickness ہے اس thickness کا diameter دیکھنا ہوتا ہے اور اس thickness کا diameter سے میں کیا clinical وہ ملتی ہیں کیا جو test وہ test casical کیا کرتے ہیں basically جو اس کا positive skin test ہوتے ہیں وہ یہ indigate کرتے ہیں کہ body میں یا تو infection ابھی ہے یا body میں previously infection ہو چکا ہے جو میں یہاں بتا رہا تھا کہ لیکن جو tuberculine skin test ہوگا وہ پھر بھی positive ہوگا کیونکہ ان patient میں infection ہو چکا ہے اور جن میں latent period آجاتا ہے latent period میں بھی یہ ہم کو positive ملے گا اب اس میں اس کی کیا important چیز ملے گی اس کی important چیز یہ ہے کہ اگر تو یہ جو thickness ہے یہ 15 mm سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ positive ہے اور وہ ان patient میں positive ہے جن میں کوئی risk factors نہ ہو اگر تو یہ 10 mm سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب اس کا مطلب again یہ ہے کہ وہ positive ہے لیکن وہ ان patients میں ہے جن میں high risk factors ہوں جس طرح کوئی ایسی آپ کا patient ہوگا جو زیادہ intravenous drug کا use کرتا ہو یا کوئی homeless person جو صحیح انوائرمنٹ میں صحیح اچھی صاف انوائرمنٹ میں نہ رہ رہا ہو تو ان میں اگر 10 mm سے زیادہ ہوگا تو اس کو positive کریں گے اور جن patient میں جن کی بلکل immunity کہتے ہیں compromised ہوئی بھی ہوتی اس طرح جو AIDS کے patient ہوتے ہیں اگر تو ان میں 5 mm سے زیادہ آ گیا یہ inoculation تو ہم اس کو positive test قرار کریں گے اور جو positive skin test ہے it indicates that there is previous infection by the organism but not necessarily necessarily an active disease جو کہ میں نے ابھی بتا دیں clinical findings ہمیں کیا ملتی ہیں clinical findings ہمیں different ڈیفرن ملتی ہیں usually ہمیں پتہ ہے lungs کو infect کرتا ہے ہمیں fever fatigue natures weight loss ملتا ہے pulmonary ribosive main finding ہم کو خانسی جو آتی وہ اس کے ساتھ آتی ہے خون والی خانسی آتی ہے وہ pisses ہوتی ہے باقی chest chest trace میں دیکھا جاتا ہے کہ جو upper lobe ہے اس میں کہ کہتے ہیں ہمیں infiltrate ملتا ہے ویدیا without cavity ایک ہمیں ایک اور چیز ملتی ہے scrofula scrofula کیا ہوتا ہے basically جو cervical lymph nodes ہوتے ہیں cervical lymph glands ہوتے ہیں cervical lymph glands ہوتے ہیں ان کی کیا ہو چکے ہوتے ہیں ان کی basically lymph nodes ہوتے ہیں وہ swell کر چکے ہوتے ہیں اور وہ unilaterally swell کرتے ہیں اس condition ہم scrofula کہتے ہیں it is cervical lymphadenitis that presents has swollen non tender lymph nodes usually unilaterally and it is the most common extra pulmonary manifestation یعنی lung سے باہر والی manifestation of tuberculosis اس کے علاوہ ایک اور ہمیں کیا ملتی ہے ہمیں ملتی ہے arythema nodosum arythema nodosum کیا ہے basically جو آپ کی tibia اور جو النا ہے tibia اور النا کی جو وہ extensor surfaces ہیں وہاں پہ ہم کو اس طرح کی tenders and nodules ملتے ہیں اس طرح کی redness ملتی جس کی وجہ سے ہم اس کو arythema redness اور nodosum کہتے ہیں باقی اور جو جس کی different presentation وہ یہ ہے tuberculosis meningitis مل سکتا ہے اگر تو وہ secondary tuberculosis ملتے ہیں جو کہ میں پڑھا تھا vertebral osteomolitis جو کہ پوٹس ڈیزیز تھی and GI tuberculosis میں کیا دیکھا جاتے ہیں کہ جا کر تو وہ abdomen کے اندر چلا گیا ingest ہو گیا بلتی سے abdominal pain diarrhea اور fever weight loss کرا سکتا ہے usually ileocecal lesion میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہوئی ہوتا ہے کہ اگر تو یہ swallow آفٹر کفنگ خانسی کر کے ایک دم سا swallow کر لیں اس بیکٹریوم کو رینل والی کیا ملتے ہیں ڈیسیوریا hematuria plank pain اس کی clinical findings اگر یاد ہو گئی تو اچھی بات ہے اس میں کہتے ہیں اس کی اس کی جو مین چیز ہے کیونکہ ہمیں مین چیز میں یہ کہا میں نے بھی کیا کہا تھا جو 90% patient ہوتے ہیں ان میں latent infection ہوتے ہیں کہ وہ asymptomatic ہوتے ہیں جو ان میں جو بیکٹیریہ ہوتے ہیں وہ dormant رہ جاتے ہیں تو اس میں بیسیکلی یہی چیز آرکھنی تھی کہ latent infection میں main importantly ہوتی ہے lab diagnosis میں آجاتے ہیں lab diagnosis ان کی کیا ہے کہ یہ acid fast staining bacteria سے ان کم سپیوٹم سے کلچر لے سکتے ہیں اور ان کو ہم کہ stain کے through use کرتے ہیں zeal nielsen جو زیڈن stain ہوتا ہے zeal یہ spelling یاد کر لی جائے کہ zeal nielsen stain use ہوتا ہے اور جو specimen ہیں وہ اس کو ہم کس میڈیا پہ کلچر کرتے ہیں low end stain جینسن میڈیا پہ کب تک کرتے ہیں آٹھ ہفتوں تک کیونکہ میں پتا ہے کہ یہ سب سے slowly grow کرتا ہے اور یہ والا جو tb it will not grow on blood agar اس کے علاوہ جب ہم اس کو agar میں کرتے ہیں grow کرتے ہیں تو کیا دیکھا گئے کہ they also produce niacin and they also produce catalyst they are catalyst positive اس کا یاد رکھنا ہے باقی ہم اگر کہتے ہیں مہر پاس ایسا ہو کہ مہر پاس کوئی agar نہ ہو تو ہم liquid backtrack medium کے through بھی اس کو کیا کہتے ہیں اس کی detection کر سکتے ہیں کہ liquid backtrack medium میں کیا دیکھا ہے جتنا important نہیں ہے کہ radioactive metabolites are present and growth can be detected by production of radioactive carbon dioxide in about 2 weeks اس کے خلاف ہم ناتس جو nuclear acid amplification ان کے through بھی ہم detect کر سکتے ہیں اس مائکرو آرگنزم کی rn یا اس مائکرو آرگنزم کی dn اور ہم کچھ molecular test بھی کروا سکتے ہیں molecular test ہم کہتے ہیں جس لئے کرواتے ہیں ہم بیسیکلی اگر ہمیں chromosome and mutations check کرنی ہو تو ہم molecular test کرا سکتے ہیں chromosome and mutation میں میں نے بتایا تھا کہ اگر تو catalyze gene میں mutation ہوجاتے ہیں اس سے iso-nizade کے خلاف resistance ہوگی اور اگر تو RNA polymerase کے خلاف mutation ہوجاتے ہیں رائی فیم پین کے خلاف resistance ہوگی اور ہم drug resistance چیک کرنے کے لئے ہم لوسی فریس ایسے میں بیسیکلی ہوتا ہے کہ اگر تو مایکرو آرگنزم کسی drug کے خلاف ریزسٹنٹ ہوگا تو جو جو تی بی اپنا ایٹی بی پروڈیس کر رہا ہوگا اور لوسی فریس جو لوسی فریس بسیکلی ہوتا ہے وہ لائٹ اومیٹ کر رہا ہوگا اگر تو جو تی بی ہے لوسی فریس ایسے میں ہمیں لائٹ نہیں ملے گی کیونکہ لوسی فریس لائٹ اومیٹ نہیں کر رہا ہوگا باقی جو لیٹنیند انفیکشن ہوتے ہیں ہم کون سا تیسٹ تیسٹ پی پی ٹی جو میں ابھی بہت بتا دیا سکن ٹی اور ایک ہم کرتے ہیں انٹریفرون گیما ریلیس ایسے تیسٹ اس ٹیسٹ میں بیسیکلی کیا کرتے ہیں جو پیشنٹ کے بلڈ سلز ہوتے ہیں ہم ان کو ٹیوبرکلوسیس کے انٹیجنس کے ساتھ ایکسپوس کراتے ہیں اور پھر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں کتنا انٹریفرون گیما ریلیس ہو رہا ہے لیکن یہ یہا رکھنا ہے کہ جو دونوں اگرہ اور جو پیپیٹی ٹیسٹ ہیں یہ دونوں ہمیں پوزیٹیو ملتے ہیں لیٹن ڈیزیز میں بھی اور ایکٹیو ٹیوبرکلوسیس میں بھی ٹریٹمنٹ اس کی کیا دی جاتی ہے ٹریٹمنٹ کے لیے اس کا یہ دیکھا گیا کہ ٹریٹمنٹ کے لیے ہم جادر ملٹی ڈرگ تھیرپی یوز کرتے ہیں اور اس کی کافی لانگ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور ہمیں ڈرگ ریزیسٹنس اس لیے ملی تو سب سے پہلے ہم کیا دیتے ہیں کون کو کچھ ڈرگ دیتے ہیں آئیسون آئیزیٹ دیتے ہیں جو کہ مسائلہ ہے مائکو بیکٹیریل ہے رائی فینپین دے سکتے ہیں پائرازینمائد دے سکتے ہیں ایتھن بیوتول دے سکتے ہیں جو یہ چار ہوتی ہیں دیکھا گیا کہ جو یہ چار رائفن پین دعواؤں کے نام یاد رکھنے رائی فینپین، آئیسون آئیزییٹ، پائرزینمائد، ایتھن بیوتول اگر یہ شروع کے دو مئن میں دہتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آسانائزیڈ اور ریفن پین چار مئنے کے لئے دیتے ہیں اس کے علاوہ مگا ہمکا کر سکتے ہیں ہم جو لیٹن انفیکشن ہیں ان کو ٹریٹ کرنے کے لئے ہم چھے سے نو مئنے تک آئیزون آئیزیڈ پلس ریفر!!!! ان کیون Obs tinha ہے اگر میں نے کہا کہ بیکٹیruیم جو ہے یہ یہ سلولی گروہ کر رہتے ہیں تو اس کو صحیح سے ختم کرنے کے لئے ہم زیادہ long periods تک یہ دوائیں پروائیڈ کرتے ہیں دوسرا اس میں ہو کہہ رہا ہوتے ہیں cages وہ granulomas بن رہے ہوتے ہیں سیزیٹنگ granulomas تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا بیکٹیریا میں وہ ہوں سیزیٹنگ granulomas کے اندر ہو جس کی وجہ سے drugs جو ہے وہ صحیح سے پینٹریٹ نہ کر پا رہا ہو اس وجہ سے بھی ہم کرتے کیا ہیں ہم جو وہ ہوتا ہے جو therapy ہوتی ہے اس کو ہم کافی لمبے عرصے کے لئے رکھتے ہیں باقی اس کے علاوہ اس کی prevention کیا سے prevention کے لئے اس کی بیسکلی ہم نے ایک gene کا نام یاد رکھنے ہیں اس gene کا نام ہے bcg gene کہہ رہا ہوں ایک vaccine کا نام یاد رکھنے ہیں vaccine کا نام ہے bcg vaccine اس کے لئے اس کی prevention ہوتی ہے بس یہ یاد رکھنے ہیں اور bcg vaccine کا نام پورا پتہ ہونا چاہیے bcg کا جو full form ہے it is bacillus calmet guarin vaccine bacillus calmet guarin vaccine ہوتی جو اس کو treat کرنے کے لئے جو اس کو prevention کے لئے دی جاتی ہے so that was all related to tb i hope you easily سمجھ میں آ گیا ہو یہ نام لکھا ہے یہ یاد کر لی جائے گا bacillus calmet guarin vaccine so that was it thank you